صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ شعبان کی صبح روزہ رکھتے تھے اور اس کی فضیلت صاحب نے بتائی کہ پچھلی پندرہ شعبان سے اس پندرہ شعبان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس دن یعنی پندرہ شعبان کا روزہ رکھے گا اسے ساٹھ گزستہ سالوں اور ساٹھ آئندہ سالوں کے روزوں کا سواب ملے گا ناظرین روایتوں کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جالی اور منگلت حدیثوں پر مشتمل اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کی ہیں اس پر تبزیرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موضون ویسنادہو مزلم یہ موضوع اور منگلت روایت ہے اس کی سند تاریخ اور سیاہ ہے امام سیوتی رحمہ اللہ اور امام شوقانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع اور منگلت قرار دیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی پندرہ شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث سند والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی مرفوع حدیث مجھے نہیں ملی شیخ الاسلام امام ابن تیمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا لا اصل ہے یعنی اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے بلکہ یہ مکروح ہے لہذا شعب برات یعنی پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں ہے بلکہ کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے وہ بدعات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دین میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ناظرین آپ اس طرح کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکے ناظرین آپ ایک اہم بات جان لیں کہ اگر کوئی ہر مہینے ایام بیس کا روزہ رکھتا ہے یعنی ہر عربی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ شخص شابان کے تیرہ چودہ اور پندرہ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی ہفتے میں سوموار یعنی پیر اور جمعیت کا روزہ رکھتا ہے تو وہ شابان کے مہینے میں بھی جمعیت اور سوموار یعنی پیر کا روزہ رکھ سکتا ہے اسے چاہیے کوئی اپنے عادت کی مطابق اس مہینے میں بھی روزہ رکھ لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مہینے میں آیام بیس کا روزہ رکھتے اور ہفتے میں سوموار اور جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے ہمیں اور آپ کو بھی سنت اپنانا چاہیے لیکن یاد رہے کہ جو شخص ہر مہینے ان دنوں کے روزے نہیں رکھتا لیکن پندرہ شعبان کی خاص شب برات کی وجہ سے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ عبادت میں کسی دن کو خاص کرنا گیر اسلامی عمل ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں